لائک کریں سبسکرائی کیجئے بے لائکر کو دبائیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھیں دے حیائی کیا ہے پہلے اسے مختصر الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں حیاء کے مقابل میں اس کے زد میں بے حیائی کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں حیاء کہتے ہیں کسی کے ناپسندیدہ افعال سے اس کے سامنے بچنے کو بہت سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے اور جس کو ناپسند ہے وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے اس چیز سے بچنے کو حیاء کہتے ہیں اور بے حیائی مطلب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں اس کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے ناپسندیدہ کاموں کو اسی کے سامنے انجام دینے کا نام بے حیائی کہلاتا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسلام میں حیاء کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبت من الایمان کہ حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخے ہیں ایمان کے ستر سے زیادہ درجات ہے اور اس میں سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ رستے سے کسی تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیاء ایمان کے شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے یہاں تک اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں حیاء جتنی زیادہ ہوگی اس کا ایمان اتنا زیادہ کامل اور مضبوط تن ہوگا اور جس میں بے حیائی ہوگی اس میں ایمان اتنا زیادہ کم سے کم کمزور سے کمزور تن ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اب آپ دیکھیں حیاء یعنی ایسا کام جو لوگوں کے درمیان ناپسندیدہ ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ حیاء کہلاتا ہے اور جو جتنا حیادار ہے وہ اتنا زیادہ مضبوط سے مضبوط تر ایمان والا ہے آپ انبیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ مرد جو ہے اگر اپنے جسم کے اوپر کا حصہ کھول کر کے غصب کریں تو مردوں کے لئے یہ ناجائز و حرام نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں عام طور پر مرد گرمی کے موسم میں کرتاں بھی اتار لیتے ہیں بنیان بھی نکال لیتے ہیں کوئی ناجائز نہیں کوئی حرام نہیں بلکہ یہ مکروع تحریمی بھی نہیں ہے لیکن آپ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھیں کہ آپ کی قوم میں یہ طریقہ رائش تھا کہ لوگ جو ہیں اپنے کپڑے اوپر کے نکال کر دریا پہ غسل کیا کرتے تھے لیکن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کبھی اپنے اوپر کا قرطہ نکال کر بھی غسل نہیں کیا اس لئے کہ حیاء آپ میں اتنی جو تھی کہ نبی کتنے با حیاء ہوتے ہیں کہ وہ اوپر کے قرطے اتار کر بھی قوم کے سامنے غسل نہیں کرتے لیکن اس قوم کی بے حیائی کو کیا کہیں کہ یہ اپنے گھروں میں تولیاں بان کر کے گھومتے جوان بیٹیاں دیکھ رہیے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں سے یتنا دعوتائی کا حال یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ جالے پڑ گئے آپ کے گھر میں جالے پڑ گئے اور آپ کے اوپر کی چھت نہیں تھی دن مسجد میں گزرتا اور علم دین کی شہات میں اور رات گھر میں اسی حالت میں آپ نے چالیس سال گزارے کسینے کا امام دعوتائی آپ کے گھر میں جالے پڑے اور یہ چھت دیکھتی نہیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں حضرت دعوتائی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج تک اپنے گھر کا چھت دیکھا نہیں کہا کیوں نہیں کہا کہ اوپر دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تو مجھے اللہ سے حیاء آئی جب اوپر دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے تو بلا عذر شرعی بغیر کسی ضرورت کے اوپر دیکھنا یہ میں نے اللہ سے حیاء کی وجہ سے چھوڑ دیا یہی حضرت دعوتائی ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بے وضو آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائی حیاء کی وجہ سے کسی نے پوچھا کیوں تو فرمایا کہ میں نے حدیثوں میں پڑا ہے کہ حضور علیہ السلام میراج پر تشریف لے گئے تو میں نے سوچا کہ جس شہر میں میں رہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی خطے آسمان پر حضور کا قدم پڑا ہوگا اور جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہو میں وہاں بے وضو کیسے دیکھنوں اس معاملے میں مجھے اللہ سے حیاء آتی ہے آپ گور فرمائیں کس قدر وہ باہیا لوگ تھے اسی طرح آپ حضور سید عالم رحمت اللی العالمین کی زندگی دیکھیں حضور نے پوری زندگی کبھی قیقہا نہیں لگایا یعنی زور زور سے ہسنے کو قیقہا کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیقہا لگانے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنے سے دل مردہ ہوتا ہے زیادہ ہسنا یہ حیاء کے خلاف ہے قیقہا لگانا یہ حیاء کے خلاف ہے اللہ کی پیارے حبیب غیب دانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قیقہا بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں لگایا آپ دیکھیں لیکن ہماری بے حیائی کو کیا کہیے گا کیا نام دیجئے گا اللہ ہو اکبر ہم تو اتنے بے حیاء ہو چکے کہ ماذا اللہ اب ہم زینا کے مناظر چار چھے دوست ایک ساتھ مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں بلکہ دوست تو تو اپنی جگہ اب تو باپ بیٹے ساتھ میں بیٹھ کر کے زینا کے مناظر دیکھتے ہیں یہ بے حیائی ہمارے گھروں میں گھس چکی ہے ہمارے گھروں میں آ چکی ہے بلکہ باپ بیٹے بھی صرف نہیں بلکہ بیٹا اپنی جوان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سیریل دیکھتا ہے اور اس میں ہیرو ہیروائن ایک ساتھ ننگے ناشتے ہیں کبھی گانے کے نام پہ کبھی غزل کے نام پہ کبھی گیٹ کے نام پہ یہ ساری بے حیائیہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکی ہے ہمارے اللہ اکبر بیٹ روم میں داخل ہو چکی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم بے حیائیہ ہو جاؤ اس کے بعد جو چاہے کرو یعنی جب تک کہ لوگوں میں حیائیہ موجود رہے گی وہ کبھی گناہ نہیں کریں گے بلائیر سی بات ہے حیائیہ والا اس کو کہتے ہیں جو جائز ناپسندیدہ کاموں کو بھی چھوڑ دیں جائز ناپسندیدہ کام مطلب یہ جیسے رستے میں چلتے چلتے زبردستی دوڑنے لگنا یہ کام جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے تو جو دوڑ رہا ہے وہ حیائیہ کے خلاف کام کر رہا ہے اسی طرح لوگ چٹکیاں بجاتے ہیں یہ چٹکیاں بجانا یہ حیائیہ کے خلاف ہے اسی طرح لوگ سیٹیاں بجاتے ہیں یہ حیائیہ کے خلاف ہے اسی طرح پیٹ میں گیس جمع ہو جائے اس کو زور سے آواز کے ساتھ چھوڑنا حالانکہ اس پر انسان کا اختیار تو نہیں ہے لیکن یہ حیائیہ کے خلاف ہے جنابِ لوت علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ پیٹ کی گیس جو ہے وہ زور سے کھارش کیا کرتے تھے اور وہ لوگ چٹکیاں بجاتے تھے اور وہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے اس بنیاد پر بھی ان پر عذاب آیا ہے تو بہنسی چیزیں جائز ہوتی ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتی ہے اس لیے وہ خلافِ حیاء ہوتی ہے وہ حیاء کے خلاف ہوتی ہے اب آپ مجھے بتاؤ کہ جائز ہو لیکن حیاء کے خلاف ہو تو اللہ اکبر ان کاموں کے کرنے والوں کو پسند نہیں کیا جاتا اور وہ بندہ جائز کام ہوتے ہیں لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہیں تو وہ حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو جو جائز ناپسندیدہ کام حیاء کی وجہ سے نہیں کرتا تو وہ ناجائز کام کیوں کرے گا اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے تو بے حیاء ہو جا اور پھر جو چاہے کر لے یعنی انسان جب تک با حیاء ہوگا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا ارے نادان جن کو انسان سے اتنی حیاء ہوگی وہ اللہ سے کتنی حیاء کرے گا جب صحابہ کرام پہلے پہل گسل کرتے تھے تو تنہائی میں بھی کپڑے پہنے پہنے گسل کرتے تھے کیونکہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے دلوں کی کیفتتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک بطالہ اللہ سے ڈرو وہ تمہاری خبر رکھتا ہے تو صحابہ اکیلے میں بھی کپڑے پہنے کر نہاتے تھے میرے آقا علیہ السلام کو پتا چلا حضور نے مسکرا کے کہا یہ اکیلے میں کپڑے پہنے کے کیوں نہاتے ہو عرض کہ حضور اللہ سے ہیاء آتی ہے آقا نے مسکرا کے کہا تو کیا وہ کپڑے کے نیچے نہیں دیکھتا اس کی نگائیں تو کپڑے کے نیچے بھی جاتی ہے پھر تم کیا کروگے تب انہوں نے کہا کہ ہم مجبور ہیں اب یہاں ہم جو ہے اللہ تبارک بطالہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہیاء کرتے ہوئے ایسا کرتے تھے آقا نے فرمایا نہیں اگر تم تنہائی میں ہو تو تم کپڑے اتار کے گسل کر سکتے ہو اور تم کپڑے اتار کے گسل کیا کرو آقا کریم کپڑے سے مراد اوپر کے کپڑے نیچے کے کپڑے نہیں بلکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو وہ تسلیم نے تو اپنی امت کو یہاں تک حیاء سکھائی فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہئے کہ وہ مکمل برہنہ ہو کر کے گسل نہ کیا کرے بلکہ لنگی بان کر کے گسل کیا کرے اس لیے کہ جب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہاں لیکن اگر تم ایسی جگہ ہو کہ گسل خانہ بنا ہے اور اب جو ہے گلنگی پہن کر گسل کرنے میں اتمنان حاصل نہیں ہوتا تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کپڑے اتار لیا کرو تو اس سے یہ ہوگا کہ فرشتے علائدہ ہو جائیں گے اور جنات شریر جنات جو ہے وہ تم تک رسائی حاصل نہیں کریں گے بسم اللہ کی برکت سے جنات جو شریر ہوتے ہیں میان اللہ تعالیٰ پردہ حائل کر دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ ہو اکبر دیکھو میرے رسول کی حیاء کا عالم کیا ہے ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی میں ناف کے نیچے کے آزا کو کسی ام المومنین نے نہیں دیکھا حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بچپن میں بھی اتنے باہیا تھے جانے حیاء تھے کہ حلیمہ صادیہ نے یا جناب آمنہ خاتر نے حضور علیہ السلام کے شرم والے آزا کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ اگر وہ کھل جاتے تو آقا کریم بچپن میں بھی اسے ڈھانک لیا کرتے آپ گوھر پر میں حضور کی حیاء کا یہ عالم تھا بلکہ آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میرا ویسال ہو جائے توجہ فرمائیں حضور کی حیاء کا عالم کیا ہے بات چونکہ اس عنوان پر پہلی مرتبہ ہو رہی ہے تو ہم اس کے سارے اناوین کو لینا چاہتے ہیں اور یہ عنوان اتنا طویل ہے کہ یہ اپنی اندر بڑی حسرت رکھتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں جب میرا ویسال ہو جائے تو اس قدر پردہ کے اندر گسل دیا جائے اور میرے آزا پر اس طرح موٹے کپڑے ڈال دیے جائے کہ کسی کی نظر میرے ان آزا پر نہ پڑے جن کا چھپانا فرض ہے آقا فرماتے ہیں اللہ کی صدق قسم جن آزا کا چھپانا فرض ہے اگر میرے ان آزا میں سے کسی عزو کو کسی نے دیکھ لیا تو وہ ساری زندگی اندھا ہو جائے گا اس کی نگائیں سلامت نہ رہے گی آپ گور فرمائیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کا یہ درس دیا امہت المومنین بھی کہتی ہیں کہ اللہ اکبر ہم نے حضور کے ناف کے نیچے کی آزا کو کبھی نہیں دیکھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج متحرات کے ان آزا کو کبھی ان پر نظر نہیں فرمائی کہ جو ناف کے نیچے کی آزا ہیں حضور کی حیاء کا یہ عالم تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حیاء فرماتے تھے کہ کماری لڑکیاں بھی اجنبی مردوں سے اتنی حیاء نہیں کرتی تھی حضور کی حیاء کا عالم یہ تھا مستفا کا گھران مستفاffen مستفاBook موسیقی